مطلب کیا چار پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اگر پندرہ دن کے اندر اندر پیمنٹ کر دی تو این اوور فورٹی مینز نورمل کریڈٹ پیریڈ ہمارا چالیس دن کا ہے مینز پندرہ جنوری کی سیل اگر کی ہے اس کے چالیس دن پندرہ فروری اور پچیس فروری کے نزدیک پورے ہو جائیں گے تو پچیس فروری تک پیمنٹ کی جا سکتی ہے تب کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا اگر پندرہ دن یعنی کہ تیس جنوری یا اکتیس جنوری کے بعد اگر پیمنٹ کی گئی تو پھر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا اچھا یہاں پر انٹری جو پاس کی جاتی ہے سیل کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر کی جاتی ہے ایکسپیکٹیشن کیا دو قسم کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ کسٹمر اویل کر لے گا ڈسکاؤنٹ یا کسٹمر اویل نہیں کر پائے گا ڈسکاؤنٹ کسٹمر اویل کر لے گا ڈسکاؤنٹ یا کسٹمر اویل کر لے گا ڈسکاؤنٹ ہماری پہلی ایکسپیکٹیشن کیا بس اس کی حساب سے انٹری پاس ہوگی ہم آسان کام کرتے ہیں کہ کسٹمر ڈسکاؤنٹ اویلڈ نہیں کرے گا آسان کام پہلے کرتے ہیں تو ہم انٹری پاس کر دیں گے ڈیٹر ڈیبیٹ اور سیلز کریڈٹ مکمل پانچ لاکھ کی اب اگلی سیچویشن دو ہو سکتی ہیں ایک ہو سکتی ہے کہ کسٹمر نے ڈسکاؤنٹ اویل کر لیا ڈسکاؤنٹ اویلڈ اور ڈسکاؤنٹ نوٹ اویلڈ اب ایکچول سیچویشن اس میں ہم ڈیٹ عظیم کر لیتے ہیں کہ اس نے پیمٹ کر دی ہمیں پچیس جنوری تئیس کو اور اس میں ہم امونٹ کرتے ہیں کہ اس نے آرام سے کرنی ہے اور بائیس فروری تئیس کو پیمٹ کی پچیس جنوری تئیس کو پیمٹ کر دی مینز ڈسکاؤنٹ اویل کر لیا اور یہاں پر ڈسکاؤنٹ اویل نہیں کیا تو جونس ہی ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو سب سے آسان تو وہ وہ پہلے ختم کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈسکاؤنٹ اویل نہیں کرے گا اور اس نے اویل نہیں کیا ہمیں مکمل پیسے آئیں گے بینک ڈیبٹ اور ڈیٹر کریڈٹ ہو جائے گا پورے کا پورا پانچ لاکھ یہ تو ہو گئی کہانی سب سے آسان اب اگلی کہانی کے اوپر جاتے ہیں کسٹمر اویل نہیں کرے گا ڈسکاؤنٹ تو ہم نے مکمل ایٹی پاس کی لیکن اس نے اویل کر لیا اب اس کا مطلب ہے مجھے جو پیسے آنے ہیں وہ کیا آنے ہیں بینک ڈیبٹ یہ کم پیسے آنے ہیں ڈیٹر مکمل کے ساتھ اڑے گا ختم ہوگا پانچ لاکھ کے ساتھ بینک میں پیسہ آنا ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ پانچ لاکھ کے اوپر چار پرسنڈ ڈسکاؤنٹ بیس ہزار اس کا مطلب ہے ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اور چار لاکھ اسی ہزار بینک میں آئے گا اب ایکچل میں جینورلی سیل ہماری کتنی ہے چار اسی کی ہے جو ہمیں پیسے ملے ہیں ایک آپشن ہے میں سیلز کو ڈیبٹ کر دوں بیس ہزار سے دوسری آپشن ہے کہ میں ڈسکاؤنٹ اللاؤڈ کو ڈیبٹ کر دوں اگر تو میں نے سیلز کو ڈیبٹ کیا پھر تو ٹھیک ہے کہ میں نے سیلز اکاؤنٹ بنایا تھا ڈیٹر ڈیبٹ سیلز کریڈٹ پانچ لاکھ سے اور پھر سیلز ڈیبٹ اور ڈیٹر کریڈٹ بیس ہزار سے ہوا اور سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم میں میرے چار لاکھ اسی ہزار چلے گئے دوسرا وی آؤٹ یہ ہے ہے کہ ہم سیلز اور سیلز کا اکاؤنٹ بنا ڈیٹر ڈیبٹ سیلز کریڈٹ پانچ لاکھ سے اور ایک پیرالل ایک اور اکاؤنٹ بنا ڈسکاؤنٹ آلاوڈ کا ڈسکاؤنٹ آلاوڈ بیس ہزار سے کیا ہو گیا ڈیبٹ اور ڈیٹر کریڈٹ ہو گیا اب سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم میں یہ بھی بیس ہزار لکھا جائے گا اب آپ جب پروفٹ اینڈ لاؤس بنا رہے ہوں گے تو پھر آپ لکھیں گے سیل لیس سیل ریٹرن لیس ڈسکاؤنٹ آلاوڈ پانچ لاکھ کی سیل آگ جائے گی اور بیس ہزار سے ڈسکاؤنٹ آلاوڈ لیس ہو جائے گا اور ہماری سیل چار اسی کے اوپر اس طریقے سے پھر پہنچے گی پہلے وی آؤٹ میں ڈریکٹلی سیلی ڈیبٹ ہو گئی تو اکاؤنٹ میں آئے گا ہی چار اسی یہاں پر پروفٹ اینڈ لاؤس میں آئے گا ہی چار اسی دوسرے اوپشن میں جہاں پہ ڈسکاؤنٹ لاؤڈ ہے وہاں پر لیس کر کے کر رہے ہوں گیا یہ مارہی ہو گئی کونسی چیز ڈسکاؤنٹ کی پہلی کہانی جس کے اندر کسٹمر will not avail the ڈسکاؤنٹ ڈیٹر ڈیبٹ سیلز کریڈٹ دوسری اوپشن کسٹمر avail کر لے گا ڈسکاؤنٹ اس expectation کے مطابق ہم نے نیٹ اماؤنٹ سے انٹری پاس کرنی ہے نیٹ اماؤنٹ میلز ڈیٹر ڈیبٹ اور سیلز کریڈٹ کرو چار لاکھ اسی ازار سے آفٹر ڈسکاؤنٹ کیا ہمیں پیسے آنے ہی کم ہے ایم اے خام خام میں ہم بک کریں زیادہ سیل بعد میں پھر لیس کریں گے تو پہلے سے کیا کر لو کم کر کے کرو اب اگلی دو اپشنز پھر سے آ جائیں گی کہ پیمٹ ہو گئی ہے پچیس جنوری تئیس کو اور اویڈ دا ڈسکاؤنٹ اور یا پھر بائیس فروری تئیس کو پیمٹ ہو گئی ہے نوٹ اویڈ دا ڈسکاؤنٹ اس کیس کے اندر پہلے آسان کام یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق کرو بینک میں پیسہ آیا اور ڈیٹر کریڈٹ ہوا مجھے ایکسپیکٹیشن تھی چار اسی اور آبی چار اسی گیا کہانی کیا ہو گئی ختم ہو گئی آن ایدر ہینڈ نوٹ اویڈ دا ڈسکاؤنٹ تو اس کے اندر سیچیشن یہ ہے کہ آپ کو انٹری پاس کرنی ہے اور آپ کو جو پیسہ ملنا ہے وہ ملنا ہے بائیس فروری کو اور بائیس فروری کو اب آپ نے پیسہ لینا ہے کتنا پانچ لاکھ پورا آپ کو پانچ لاکھ روپے آئے گا لیکن ڈیٹر بک کیا ہوئے آپ نے چار اسی کے ساتھ اور بیس ازار آپ نے ایکچول میں سیلز کم لکھی ہے تو آپ سیلز مزید دوبارہ سے لکھ دیں گے یہ طریقہ کار ہے بائیس فروری تیس جو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بٹ ایک ہے پریکٹیکل طریقہ کار جو انڈسٹری میں پرویل کرنا چاہیے ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہی آپ کی پندرہ فروری سے یہ والی لیمٹ ختم ہو پندرہ دن گزریں اکتیس جنوری کو پندرہ دن گزر گئے آپ اکتیس جنوری تیس کو ایک انٹری پاس کر دیں ڈیٹر ڈیبٹ اور سیلز کریڈٹ مزید بیس ازار کے ساتھ ریکارڈ کر دیں یہ ہے انڈسٹی کے اندر جیسے ہونا چاہیے ہے کہ پندرہ دن گزر گئے ڈسکاؤنٹ جیسے اس نے نہیں لیا اس کو مکمل کر دو اب جب پیسے آئیں گے جتنے بھی پیسے آئیں گے اب پروپل ہی ریکارڈ میں چار سی یہ والا ٹی کاؤنٹ میں آ رہا ہوگا اور بیس یہ ٹی کاؤنٹ میں آ جائے گا ڈیٹر پورا پانچ لاکھ کے اوپر پہنچ جائے گا اب جب بائیس فروری تیس کو پیمنٹ ہوگی بینک ڈیبٹ ہوگا اور ڈیٹر کریڈٹ ہوگا پانچ لاکھ سے تو اگر آپ کو کہا جائے ایم سی کیو میں کہ اگر کہ جو ہی پندرہ دن گزر گئے ہیں لیپس کر گئے ہیں تو پھر کیا انٹری پاس ہوگی تو یہ والی انٹری پاس ہوگی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ تو آپ نے نیٹ کے اوپر انٹری پاس کر دی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کسٹمر ویل اویل ڈسکاؤنٹ کر لے گا لیکن اس نے اویل ڈسکاؤنٹ نہیں کیا اور پیمنٹ کر دی ہے بائیس فروری کو تو پھر آپ یہ والی آپشن کو لے کر آئیں گے اب کیا انٹری پاس ہوگی ہے موسیقی